اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساجد محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز اس دفعہ یہ پوچھا گیا ہے کہ ترکی کا ویزا اپلائی کرتے وقت کور لیٹر کس طرح کا لکھنا چاہیے کیونکہ مطلقہ دارے نے یہ پابندی لگائی ہے کہ کور لیٹر صرف اور صرف ایک پیج پر ہونا چاہیے ایک سے زیادہ پیجز پر کور لیٹر نہ ہو تو ہم کیسا کریں کیا کیا لکھیں جو کہ صرف ایک پیج کے اندر آ جائے تو دوستو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کور لیٹر بہت ہی آسان ایک پیج پر لکھا جا سکتا ہے اور یہ زیادہ آسانی ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک پیج پر اس کو سکویز کر لیں سب سے پہلے تو اگر آپ بزنس آنر ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کا کوئی اڈریس کوئی لیٹر ہیڈ موجود ہے تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کو وہ کور لیٹر اسی لیٹر ہیڈ پر آپ کے بزنس کے لیٹر ہیڈ پر لکھنا لازم ہے اس لیٹر ہیڈ پر آپ کے بزنس کا نام آپ کا نام اور فون نمبر انہ لازمی ہے تا ہم ای میل ہو جائے تو یہ ایک ایکسٹرا خوبی تصور ہوگی تو لیٹر ہیڈ پر سب سے پہلے آپ اڈریس کریں گے ایمبیسی کو اس میں آپ لکھیں گے دی ایمبیسی آف ٹرکی اسلام آباد پاکستان آپ جہاں سے مرضی اپلائی کر رہے ہیں ان کے تمام جو اناتولیا کے سینٹرز ہیں کہیں سے بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ کراچے سے کر رہے ہیں ہیڈر آباد سے کہیں سے بھی کر رہے ہیں تو آپ نے ایمبیسی آف ٹرکی اسلام آباد ہی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لائن میں یہ لکھ دینا ہے کہ آپ ترکی جو ہے وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے سیمپلی آپ یہ لکھتے ہیں کہ ایم ایم پاکستان نیشنل اینڈ انٹینٹو ویزٹر کیو فور دا پرپس اف ٹوریزم ان ہالڈیز ٹھیک ہے تو اگر آپ ٹوریزم ہالڈیز کے لیے جا رہے ہیں کسی کو ویزٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں کسی کے ہسپیٹل میں نہیں جا رہے ہیں کسی بزنس ویزٹ پہ نہیں جا رہے ہیں ٹوریزم کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ ایک لائن کافی ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں ملک میں جو بھی بزنس ہے آپ اس کے بارے میں جسٹ ون آر ٹو لائنز آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھنا یہ ہے کہ آپ ہولی ڈیز کے دوران کون کون سے جگہیں یا کون کون سے مقامات جو ہیں وہ ویزٹ کریں گے نورملی یہ ٹوریسٹک پلیسز ہوتی ہیں ٹوریسٹک پلیسز جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں حاجیا سوفیا استنبول میوزیم آف مورڈرن آرٹ لکھ سکتے ہیں بلو ماسک لکھ سکتے ہیں ٹپ کپی پلیس میوزیم اور گرانڈ بیزار لکھ سکتے ہیں گلاتا ٹاور لکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ تقسیم سکوائر پرنسس آئیلنڈ کروز اور بس فورسٹور وغیرہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو آپ کا جتنا پلین ہے جتنا دن آپ رہیں گے اس حضاب سے آپ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں اور وہ جگہیں جو ہیں وہ جو آپ گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں اس کے اندر منشن کر دیں اگلا پورشن آ جاتا ہے کہ آپ کی کاسٹ اسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا ائر ٹکٹ جو ٹو ویز ہے اس کا فیہر کیا ہے آپ یو ایس ڈالر میں لکھتے ہیں تو بیسٹ ہے ادروائز آپ ٹی ایل میں بھی یا ترکش لیرہ میں بھی لکھ سکتے ہیں ایک تو آپ لکھیں گے آپ کا ٹو وی ائر ٹکٹ کتنے کا آئے گا ہوتل جو آپ نے بک کیا ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہوتل آپ کو کتنے دنوں میں اور کتنے پیسوں کو پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ ٹور پہ آپ اپرکسیمیٹ جو ہائیسٹ ریٹ ہے وہ یورپ کا بھی یہ ہے کہ آپ ففٹی ڈالر جو ہے نا وہ آپ پڑھ رکھ لیں مثال کے طور پر آپ نے دس دن کا ٹور کرنا ہے تو آپ اس میں لکھیں گے فائیو ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز تو یہ ٹور کے لیے آپ لکھ رہے ہیں اس کے بعد جو آپ کا ایک چینج بھیجتا ہے فرض کریں آپ کے پیسے بن جاتے ہیں اکیس ہو دس ڈالر تو بائیس سو آپ لکھ رہے ہیں جس میں آپ نائنٹی مسیلینیس لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لکھ سکیں گے اس طرح جو ٹور کاسٹ ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس اویلیبل امونٹ ہے وہ بھی بتانی ہے آپ کی ٹور کاسٹ سے آپ کے پاس اویلیبل امونٹ کا زیادہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کی اویلیبل امونٹ کم ہے تو آپ اپنے ڈیز ریڈیوس کر لیں کوئی ایسا طریقہ کر لیں کہ آپ کی جو اویلیبل امونٹ ہے جو کہ بینک سٹیڈمنٹ کے اندر ہے وہ زیادہ ہو جائے آپ کے ٹور کے کاسٹ سے اس کے بعد آپ ایک فردر نوٹ لکھیں جس کے اندر آپ لکھیں کہ فیملی میں آپ کی پاکستان میں کون کون ہے مثلا آپ وائف اور کیڈز کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ غیرشات شدہ ہیں اور آپ اپنے سیبلنگز بین بھائیوں اور پائنٹس کے ساتھ رہتے ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی عدد موجودگی میں آپ کا جو بزنس سیوس کی دیکھوال کون کرے گا اس کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس کوئی ٹریول ریکارڈ ہے اگر آپ نے کہیں ٹور کیا ہوا ہے دبئی ملائشیا کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی یوکے میں بھی ٹور کیا ہوا ہے تو اس ٹور کا آپ نے ریفزن دینا ہے کہ آپ نے وہاں ٹور کیا اگر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں لکھ دیں کہ یہ میرا فرسٹ ایور ٹور ہے اور میں آپ کے قوانین کی پبندی کروں گا آخر میں آپ نے ریکویسٹ لکھ دی لی ہے کہ آپ کو ترکی کا ویزا جب ملے گا تو آپ نہ تو کوئی قانون بریج کریں گے اور نہ ہی ویزا کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بریج کریں گے تو اس میں آپ آخری ریکویسٹ ڈال دیں گے اپنا نام اور سائن کرنے کے ساتھ آپ نیشنیلٹی لکھیں گے پاکستان اور پاسپورٹ کا نمبر لکھ کے تو یہ حوالہ کر دیں گے اپنی فائل کے ساتھ آناتولیا سمپل اتنا سا معاملہ ہے جس کا کور لیٹر کا مختلف ایمبیسیز مختلف طریقے کور لیٹر چاہتی ہیں لیکن جو ترکی ایمبیسی چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پوری کاسٹ لکھ کے دیں جو اس کے کٹیگری وائز کہ آپ کے مثال کے طور پر ٹکٹ کی کتنی کاسٹ ہے ریائش کی کتنی کاسٹ ہے دیگر گھومنے پھرنے کی کتنی کاسٹ ہے اور کھانے پینے کی انکلوڈس میں شامل ہے تو یہ ساری کاسٹ کتنی ہیں اور آپ کے پاس جو بینک سٹیڈم آپ کے پاس پیسے ہیں وہ کتنی ہیں تو جب یہ آپ دونوں چیزیں لکھتے ہیں تو ہم بیسی کو فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ اللہ نگی مان